موسیقی اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا موسیٰ انہو ان اللہ العزید الحکیم وعلق عصاق فلبا راہا تحتزک انہا جانن ولا مدبرن ولم یعقب یا موسیٰ لا تخف انہی لا يخاف لذی المرسلون صدق اللہ العزیم سورة النمل اس اعتبار سے بڑی منفرد سورت ہے قرآن مجید میں کہ اس میں تینوں مدامین جو مکی سورتوں کے ہیں وہ جمع ہیں التذکیر بے آلائی اللہ بھی اس میں آپ کو بلے گی بڑے ہی اپنے منفرد اسلوب میں امباؤ رسل بھی ہیں اور قصد النبیین بھی ہیں ویسے تو سورہ شورا جو اس سے قبل ہم نے پڑھی ہے اس میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا تذکرہ وہ قصد النبیین کے انداز میں ہے لیکن باقی جو ہے اکثر و بیشتر سورت جو ہے اس پر وہی امباؤ الرسل کا جو مضمون ہے وہ غالب ہے لیکن یہاں آپ کو نظر آئے گا کہ تقریب برابر برابر یہ تین حصے ہیں تین رسولوں کا ذکر ہے پہلے رکو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور پھر بعد میں کچھ دیر کے بعد آپ کو ملے گا حضرت لوت اور حضرت صالح علیہ السلام کا درمیان میں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرہ ہے قصد النبیین کے انداز میں تو ہم پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جب وہ پہنچے ہیں وہاں فلمہ جاہا جہاں انہیں آگ نظر آئی تھی نو دیا وہاں ندا کی گئی پکارا گیا انبور کمن فن نار ومن حولہا کہ آگ میں جو کچھ ہے وہ بہت بابرکت ہے اور جو کچھ اس کے گردگرد ہے وہ بھی بہت بابرکت ہے وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور پاکی ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یا موسیٰ اِنَّهُ وَنَغْوَاهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اے موسیٰ میں اللہ ہوں الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ وَالْقِعْسَاكْ اپنا عصا زمین پر ڈالو فَلَمَّا رَاهَا تَحْتَزُّو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے کہ انہا جان جیسے کہ وہ سانپ ہو وَاللَّا مُدْبِرَن تو وہ پیٹھ بڑھ کر بھاگے وَاللَمْ يُعْقْدِ بَرْ پیچھے بڑھ کر دیکھ نہیں رہے تھے یعنی خوف کی شدت کا یہ عالم تھا یا موسیٰ لَا تَخَفْ اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ درو نہیں اِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيِّ الْمُرْسَلُونَ میرے حضور میں رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہے کوئی در نہیں ہوتا لیکن یہاں پھر اس سے آگے جو بات آئی ہے اس میں اختلاف ہے اور وہ یہ کہ اللہ جو ہے یہاں پر استثنائے متصل ہے یا استثنائے منقطے ہے یہ استثنائے منقطے مانا گیا ہے سوائے اس کے جس نے کوئی ظلم کیا ہو یعنی اگر کسی شخص نے کوئی ظلم کمایا ہو اگر اسے متصل مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر کوئی نہ کوئی خوف تاری ہو جاتا ہے یعنی اس جن لوگوں کی رائے یہ ہے ان کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس سے خوف کا تاری ہو جانا اس سبب سے تھا کہ ان سے ایک خطا ہو گئی تھی غلطی ہو گئی تھی ایک قتل ناحق کے وہ مرتقب ہو گئے تھے اگرچہ وہ عمدن نہیں تھا خطا کی تھا تھا لیکن اکثر نے یہ کہا ہے کہ اس سے کوئی تعلق نہیں یہ ایک علیہ دا جملہ ہے استثنائے یہاں پر اور یہ استثنائے جو ہے منقطے ہیں جس شرد نے کوئی زیادتی کیا اپنے اوپر کوئی ظلم کیا پھر اس نے بدل دیا تبدیل کر دیا سو کو بدی کو بھلائی سے حسن سے فَإِنِّي غَفُورُ الرَّحِيمُ تو میں غَفُورُ الرَّحِيمُ ہوں وَأَدْخِلِ يَدَقَ فِي جَعْبِ قَعُدْرَا اپنا ہاتھ داخل کرو اپنے گریبان میں تَخْرُجْ بَعْضَا وہ نکلے گا سفید ہو کر من غیرِ سوئن فی تیسے آیاتن الٰ فرعون وَقَوْمِهِ یہ دو آیات ہیں ان نو آیات میں سے یہ ہم نے دو نشانیاں تمہیں عطا کی ہیں من جملہ ان نو آیات کے جو ہم آپ کو دیں گے وقتاً فوقتاً اور یہ نشانیاں ہماری فرعون کے لئے اور اس کی قوم کے لئے الٰ فرعون وَقَوْمِهِ اِنَّهُمْ قَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ یقیناً وہ قوم سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتنی ہوئی ہے فَلَمَّا جَعَتُمْ آیَاتُنَا مُبْسِرَةً تو جب ان کے پاس ہماری وہ نشانیاں آئیں جو ان کی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی تھیں حقیقت کا مشاہدہ کرانے کے لئے کافی تھیں قَالُوا حَذَا صَحْرُ مُبِينَ انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے کھلا وَجَهَدُوا بِهَا وَاسْتَيقَنَتْهَا یہ اہم مقام ہے انہوں نے انکار کیا ان نشانیوں کا اگرچہ ان کا یقین کیا ان کے جیوں نے دل میں یقین آ گیا کہ یہ اللہ کی بات ہی ہے اور یہ موجزہ ہے اور یہ رسول ہے یہ بات ان کے اوپر منکشف ہو گئی یعنی عوام جو تھے ان کے ان کے لئے نبی ہوئی ہو تو جو بھی جو تھے سردار اور خود فرعون جہدو بہا انکار تو انہوں نے کیا وَاسْتَيقَنَتْهَا ان کے دلوں نے ان کے جیوں نے ان کے دماغوں نے اس کو قبول کیا کہ واقعی تک یہ حق ہے ظلمًا وَعُلُوَا اس کے باوجود بے انصافی کی بنیاد پر اور سرکشی کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا یہ ظلمًا وَلُوَا کا تعلق جہدو بہا سا وَجَهَدُوا بِهَا ظلمًا وَعُلُوَا وَاسْتَيقَنَتْهَا انفُسُهُم انہوں نے انکار کیا ان کا ظلم کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے اگرچہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کیا فَنْذُرْ كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ تو دیکھ لو پھر کیسا انجام ہوا مفتدوں کا بس یہ ایک رکوع میں اجمالاً تذکرہ حضرتِ موسیٰ کا ہے وَلَقَدْ عَاتَيْنَا دَعُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا اب یہاں حضرتِ دَعُودَ حضرتِ سُلیمان کا تذکرہ ہے وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَصِيرٍ مِنْ عَبَادِهِ الْمُمِنِينَ اور ان دونوں نے کہا کہ کل شکر ہے اور کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت مخشی ہمیں ایک مقام عطا کیا ہے ہمیں ایک برتبع عطا کیا ہے اس کے بندے جو صاحبِ ایمان ہیں ان میں اس نے ہمیں ایک رتبہ دیا ہے تو اس کے لیے حمد ہے اس کے لیے شکر ہے وَوَرِسَ سُلیمانُ دَعُودَ اور وَارِسْ ہوا سُلیمان دَعُود کا علیہ السلام وَقَالَ يَا أَيُّهَ النَّاسِ اور انہوں نے کہا حضرتِ سُلیمان نے لوگو اُلِّمْنَا بَنطِقَتْ طَعِر ہمیں سکھا دی گئی ہے جانوروں کی بولیاں خاص طور پر پرندوں کی بولیاں ہمیں سکھا دی گئی ہیں وَأُوْتِنَا مِنْ كُلِّ شَئِ اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شئے عطا کر دی گئی ہے اِنَّ حَاظَ لَهُ الْفَضُ الْمُبِينَ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بہت بڑا فضل ہے بلکل روشن اور واضح وَحُشِرَتِ سُلیمانَ جُرُودُهُ اور جبا کیے گئے سُلیمان کے لیے یعنی ان کے معاینے کے لیے ان کے تمام لشکر مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْ سِوَتْتَیر یہ لشکر جو تھے جنات کے بھی تھے انسانوں کے بھی تھے اور پرندوں کے بھی تھے فَهُمْ يُوزَعُون تو ان کی جماعت نے بنائی جاتی تھی ان کی بیٹیلینز وغیرہ ان کے علیدہ علیدہ جو ہیں گروپ بنائی جاتے تھے حَتَّى اِذَا عَتَوْ عَلَى وَعْدِ النَّبْل تو یہ کہیں نکلے ہیں اپنے لشکر کو لے کر جب ان کا آنا ہوا پہنچنا ہوا ایک وادی پر کہ جہاں چیوٹیوں کی رہائش تھی یعنی بہت سے بل تھے اور چیوٹیاں جو ہیں اس وادی میں کسرت سے تھی قَالَ نَمْ لَتُنْ تو ایک چیوٹی نے کہا يَا يُوحَنْ نَمْلُو اے چیوٹیو اُدْخُلُوا مَسَاکِنَكُمْ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ لَا يَحْتِمَلْ لَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل کر رکھ دیں وَهُمْ لَا يَشْرُعُونَ اور انہیں پتہ بھی نہ ہو انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ کتنی ننی جانے جو ہیں ان کے گھوڑوں تلے ان کے سموں تلے یا ان کے قدموں تلے جو ہیں وہ مسلی جا رہی فَتَبَسَّمَ ذَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا اس کا یہ قول جو ہے حضرت سلیمان نے سن لیا اور سمجھ لیا تو اس پر انہیں متبسم ہوئے ان کو چہرے پر مسکراہت آئی وَقَالَ رَبِّ عَوْزِعْنِ اور یہ جو اللہ نے فضیلت عطا کی تھی کہ وہ ان جانوروں کی بولیوں کو بھی سمجھ رہے تھے اس پر خاص طور پر ان کے زبان صرف اللہ تعالیٰ کے حمد کا ترانہ جاری ہوا وَقَالَ رَبِّ عَوْزِعْنِ اَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِيَ اَنْ عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ اس نے کہا پروردگار مجھے اس کی توفیق دے کہ میں تیرے شکر تیری اس نعمت کا شکر اور حق ادا کر سکوں کہ جو تُو نے مجھ پر فرمائی ہے اور میرے والدین پر فرمائی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاح اور یہ کہ میں عمل کروں اچھے جن سے تُو راضی ہو وَأَدْخِلْنِ بِرَحْمَتِكَ فِي عَبَادِكَ الصَّالِحِينَ اور مجھے داخل کی جو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں وَتَفَقْدَتْطَحِرَ اور انہوں نے معاینہ کیا انسپیکٹ کیا جو لشکر تھا ان کے جانوروں کا وہ پرندوں کا فَقَالِ مَالِيَ لَا عَرَلْهُدْهُدْ انہوں نے کہا کیا بات ہے مجھے ہدھ ہدھ ندر نہیں آ رہا امکانہ من الغائبین کیا وہ ایبسنٹ ہے غیر حاضر ہے لَوَزِّبَنَّهُ اور یہ زیر حاضری جو ہے اس پریڈ سے یہ تو بہت بڑا جرم ہے لَوَزِّبَنَّهُ عذاباً شدیدًا میں اسے بہت صدیر صدا دوں گا اولاز بہنہو یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ میں اسے زباہ کر ڈالوں اولَيَاتِيَنِّ بِسُلْطَانِ مُبِين یا پھر یہ کہ وہ میرے پاس کھلی سند لے کر آئے کوئی واقعی عذر ہو کوئی سبب ہو اس کے پاس جس سے وہ جسٹیفائی کر سکے اپنی ایبسنس کو فَمَا كَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ انت کو زیادہ دیر نہیں گزلی فَقَالَ عَحَتَّوْتُوَ آگیا حُدُود پہنچ گیا فَقَالَتُ اس نے کہا عَحَتَّوْ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ مجھے ایک ایسی بات کی کا علم حاصل ہوا ہے جو اے حضرت سلیمان آپ کو حاصل نہیں ہے وَجِئِتُكَ مِنْ سَبَئِمْ بِنَبَئِ يَقِين اور میں ایک قوم سبا کی طرف سے ایک بڑی یقینی خبر لے کر آیا ہوں آپ کے پاس معلومات لے کر آیا ہوں جو بڑی یقینی ہیں اور صحیح ہیں یہ قوم جو ہے یہ یمن میں رہتی تھی سبا قوم سبا کا مسکن تھا یمن میں ان کی ایک عصد ملکہ تھی بِلْقِیس نامی میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ہے جو ان پر حکومت کر رہی ہے وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَئِين اور اسے ہر شے دی گئی ہے یعنی دنیا بھر کی نعمتیں اور ساز و سامان جو ہیں اس کے پاس جمع ہیں وَلَهَا عَرْشُ الْعَظِيم اور اس کا جو تخت ہے وہ بہت عظیم ہے وَجَتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ الْشَّمْس میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَعْمَالَهُم اور شیطان نے ان کے لئے ان کے عمال کو مزین کر دیا ہے فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيل اور انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے سراتِ بشتقیم سے توحید کے راستے سے فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ تو وہ راہ نہیں پا رہے بھٹک گئے ہیں اللہ يَسْجُدُو یعنی وہ یہ راہ نہیں پا رہے صحیح راستہ تک تک نہیں آ رہے اللہ يَسْجُدُوا لِلَّهُ کہ دس سجدہ کریں وہ اللہ يَسْجُدُوا اللَّهُ اللہ يَسْجُدُوا اللَّهُ کہ وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں اللہ کو اللَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْعَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْ جو نکالتا ہے ہر چھپی ہوئی چیز کو آسمانوں اور زمین کی وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُولِدُونَ اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم وہ اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں اور جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے سجدہ کر لیجئے قَالَ سَمَنْظُرُ وَصَدَقْتَ عَمْكُنْتَ مِنِ الْقَاذِبِينَ حضرت سلمان نے فرمایا ان قریب ہم دیکھیں گے کہ تم سچی بات کہہ رہے ہو یا تم جھوٹے ہو یعنی تم نے جھوٹ موڑ کا بہانہ بنایا اپنی غیر حضی کے لیے یا واقعتاً تم صحیح خبر لے کر آئے ہو اِذْحَبْ بِكِتَابِ حَذَا میرا یہ خط لے جاؤ فَأَلْقِحْ إِلَيْهِمْ یہ وہاں ان کے اوپر جا کر ڈالاؤ سُمَتَوَلَّ عَنْهُمْ پھر اسے ذرا ہٹ کر دیکھو فنظر طرح اسے پیچھ موڑ کر ایک طرف کو ہو کر وہاں منتظر رہو اور دیکھو مادہ یرجعون کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں قَالَتْ يَا أَيُّهَ الْبَلَعُ اِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ اب یہ خط لے گیا ہے ہدھون تو اس نے جا کر پھینک دیا ہے وہ شاید ملکہ کی خوابگاہ میں پھینک دیا ہو قَالَتْ يَا أَيُّهَ الْبَلَعُ اب اس نے دربار اپنا مناخد کیا اس نے کہا ہے میری قوم کے سردار او اِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابُ الْكَرِيمٌ یقیناً میری طرف ڈالا گیا ہے ایک خط کے جو بہت باعزت خط ہے اِنَّهُ مِنْ سُلِمَانَ اور یہ خط آیا ہے سلیمان کی جانب سے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ اور اس کا آغاز ہوا ہے بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ سے یہ واحد مقام ہے قرآن مجید میں کہ جہاں یہ آیت بسم اللہ جو ہے سورتوں کے مطن کے اندر واقع ہوئی ہے باقی جو ہے سورتوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے اس میں اختلاف ہے کہ آیا انہیں شمار کیا جائے گا ہر مرتبہ قرآن کی آیت کی حیثیت سے یا نہیں وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ اللَّهِ تَعْلُو عَلَيَّ کہ میرے خلاف سرکشی مت کرو وَاتُونی مسلمین اور حاضر ہو جاؤ میرے دربار میں اطاعت اور فرمابرداری کے ساتھ میری اطاعت اور فرمابرداری اختیار کرو اور حاضر ہو جاؤ قَالَتْ يَا أَيُّهَ الْمَلَوْفْتُونِ فِي أَمْرِ اس نے کہا سردارو ذرا مجھے اس معاملے میں مشورہ دو مَا كُن تُو قَاطِعَتِن عَمْرًا حَتَّى تَشْحَدُون میرا یہی معاملہ رہا ہے کہ میں کسی معاملے میں فیصلہ نہیں کیا کرتی کسی اقدام کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ آپ لوگ بھی موجود نہ ہوں اور آپ لوگوں سے مشورہ نہ ہو جائے قَالُنَا هَنُوْا قُوَتِن وَغْلُوْا بَاسِن شدید انہوں نے کہا کہ ہم قوت والے ہیں طاقت والے ہیں اور ہم سخت لڑائی کی صلائیت اور استعداد اور اسلحہ رکھنے والے ہیں وَالْأَمْرُوْا عَلَيْكِ لیکن یہ کہ فیصلے کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ جو چاہیں فیصلہ کریں فنزوری بازہ تعمورین تو اب آپ خود دیکھئے کہ آپ کی کیا رائے بنتی ہے اور آپ کا کیا مشورہ ہے قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوا قَرِيَةً اَفْسَدُوْهَا اس نے کہا اور بڑی عقل کی بات کی کہ دیکھو بادشاہوں کا یہ اسلوب ہے یا طریقہ ہے دستور ہے کہ وہ جب کسی بستی کو کسی شہر کو کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں اس میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں بہت سے فساد پیدا کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس بستی یا اس قوم یا اس علاقے کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں یہ ایک بہت اہم بات ہے جو اس نے کہی ہے اللہ ماہ اقبال نے یہی سے پھر وہ ایک نظم جو ہے اس کے لئے اس کو انوان بنایا ہے آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوا قَرِيَةً اسی آیت کے حوالے سے آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا اِنَّ الْمُلُوْكَ سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادو گری خواب سے بیدار ہوتا ہے درہا محکوم اگر پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمران کی ساہری کیونکہ اس میں یہ بات اہم ہے جیسے کہ ہندوستان میں جب انگریز آیا ہے تو جو سب سے بڑا اس نے لقصان پہنچایا ہے خاص طور پر مسلمانوں کو ہندووں کے معاملے میں یہ بات اس نے نہیں کی اس لئے کہ ہندووں سے انہیں کوئی خوف نہیں تھا اس لئے کہ ہندو پہلے بھی غلام تھے جب انگریز یہاں آیا ہے تو ہندو مسلمانوں کے غلام تھے وہ محکوم کے محکوم رہے پہلے وہ مسلمانوں کے محکوم تھے اب انگریزوں کے محکوم ہو گئے تو ان کے لئے معاملہ چینج آف ماسٹرز کا تھا یہ نہیں تھا کہ پہلے وہ حاکم ہو اور محکوم ہو گئے ہو محکوم کے محکوم رہے چینج آف ماسٹرز کا معاملہ ہوا مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حاکم تھے اور یہاں پہ حکومت کے تقس سے گرا کر انہیں اور کھڑا کر ریا گیا نیچے تو ایک زمین و آسمان کا فرق پاکے ہو گیا لہذا انگلیزوں کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ بغاوت کریں گے اور ہر صورت کی کوشش کریں گے کہ اس حکومت کے پاؤں نہ جملے دیں لہذا انہوں نے اس پالیسی پر عمل کیا ہے کہ ان میں سے جو کمینے لوگ تھے گھٹیا لوگ تھے انہیں خطابات دے کر انہیں اپنے ہاں رسائی دے کر اپنے سرکار دربار کے اندر اونچے مقام دے کر انہیں اوپر کیا اور جو شریف تھے جن کے اندر کے عزت نفس تھی انہیں نیچے دبایا تو یہ بات بہت اہم ہے کہ کسی بھی حکمران قوم کہیں پر اگر وہ قابض ہو جائے تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ان کی قوم کے کچھ چند نوجوان ہی ایمان لائے کھل لمکھلہ طور پر وہ ڈرتے تھے ان کے اپنے سردار جو تھے وہ چونکہ ان میں سے کسی محصول کو انہوں نے اپنے دربار کے در جگہ دے رکھی تھی لہذا وہ بھی گویا کہ اپنی قوم کے خلاف کام کرتے تھے فرعون کی وفاداری میں جیسے ہمارے ہاں یہ خطابات یافتہ طبقہ جو انگریز نے بنایا تھا یہ در حقیقت گویا کہ ایجنٹ بن گیا تھا حاکن قوم کا اور یہ محکوموں کی جاسوسی بھی کرتا تھا اور محکوموں کو دباتا بھی تھا بادشاہوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب کسی شہر کو کسی بسکی کو فتح کرتے ہیں فاتح کے اصحص داخل ہوتے ہیں تو فساد مچاتے ہیں وہاں اور یہ کہ وہاں کے جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں انہیں زلیل کر دیتے ہیں اور یہ ان کا طریقہ ہے وہ یہ کرتے ہیں وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ تو میں ان کی طرف میں إِلَيْهِمْ بِحَدِيْتِن میں کچھ ہدایہ بھیجتی ہوں کچھ کچھ میں توحفِ تحائف چوہیک مل قیمتی چیزیں میں بھیجتی ہوں فَنَاظِرَةٌ اور پھر دیکھتی ہوں بِوَا يَرْجِوَ الْمُرْسَلُونَ جن کو میں بھیجتی ہوں جن کو ایلچی بنا کر وہ کیا جواب وہاں سے لے کر آتے ہیں اور بس اس سے آگے کا مطالبہ نہیں کرتے یا یہ کیا ان کا مسئلہ کچھ مختلف ہے فَلَمَّا جَا سُلَيْمَانَ قَالَ اَتُمِدُونَنِ بِمَالِن جب حضرت سلیمان کے پاس وہ پہنچا ان کا وفد ملکہ سبا کا اور سامان وغیرہ پیش کیا حضرت سلیمان نے فرمایا کہ تم میری عانت کرنا چاہتے ہو مال سے فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ تو جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا وہ کہیں بہتر اس سے جو تمہیں دیا ہے بَلْأَنْتُمْ بِحَدِيَّتِكُمْ تَفْرَعُونَ اپنا یہ تو یہ سارے ہدایہ تمہیں مبارک ہو یہ واپس لے جاؤ تم ہی خوش رہو اِرْدِيَ الْيَهِمْ اب اس کے بعد دھمکی آئی وہ جو بھی سفیر آیا تھا اس نے کہا لَوٹ جاؤ اپنی قوم کی طرف فَلَنَاتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ تو ہم ایسے لشکر لے کر آئیں گے ان پر حملہ آول ہوں گے جن کا مقابلہ ان کے لئے ممکن نہیں ہوگا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا عَزِلَّةً اور ہم نکال باہر کریں گے انہیں اس ملک سے عَزِلَّةً ضلیل کر کے وَهُمْ سَاغِرُونَ اور وہ بہت ہی ضلیل و خار ہو جائیں گے قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَعُ حضرت سلیمان نے ساتھی کہا اپنے درباریوں سے کہے میرے درباریوں اَيُّكُمْ يَاتِينِ بِأَرْشِحَ تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ سبا کا جو تخت ہے وہ میرے پاس لے آئے قَبْلَ يَاتُونِ مُسْلِمِين اس سے پہلے پہلے کہ وہ فرمابرداری اختیار کر کے میرے دربار میں پہنچیں یعنی یقین تھا حضرت سلیمان کو کہ اب اس کا جواب یہی آئے گا اور وہ حاضر ہوگی اور اظہار اطاعت کے لیے لیکن انہوں نے چاہا کہ اس کا جو تخت جو ہے کسی طریقے سے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے یہاں آ جائے تو اس کا امتحان لینا چاہتے تھے ذرا سے اس کے اندر تبدیلی کر کے رنگ روب کی کہ آیا پہچانتی ہے یا نہیں قَالَ اِفْرِيطُ مِنَ الْجِنِّ تو ایک جن نے کہا ایک دیو نے جنوں میں سے دیو یعنی جننات میں سے انسانوں میں سے بھی جیسے کمزور بھی ہوتے ہیں طاقتور بھی ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اسی طریقے سے ایک افریت جو بہت بڑا جن تھا دیو حیکل اس نے یہ کہا اَنَا آتھی کَبْهِ قَبْلَاً تَقُومَ مِن مَقَامِكَ میں لے آؤں گا اس کو آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں مراد یہ ہے کہ دربار کے برخواست ہونے سے پہلے پہلے جب دربار جو آپ کا لگا ہوا ہے اس کے برخواست ہونے سے قبل اس سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّنْ عَمِيمُ اور میں اس کے لئے قوی بھی ہوں اور امانتدار بھی ہوں معتبر بھی ہوں قَالَ اللَّذِيندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا اب یہ آیات متشابہات میں سے ہے یہ کونسی کتاب ہے کونسا علم ہے یہ ہم نہیں جانتے نہ ہمارے پاس اس کے سلسلے میں کوئی مرفوع حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے یہ آیات متشابہات میں رہے گا کوئی ہے وہ عملیات ان کو ہم کہتے ہیں ان میں سے کوئی عمل ہے جو خاص جس کی تاثیر یہ تھی جس کے ذریعے سے یہ کام کر لیا گیا اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ جیسے آج ہمارا معاملہ ہے تو شاید کوئی ہماری تکنالوجی اس سر تک پہنچ جائے کہ کسی میٹیریل شے کو امریکہ سے تحلیل کر کے اور اس کے ایٹمز بنا کر یہاں منتقل کر دیا جائے اور آنے واحد میں اور پھر یہاں اس کو اسی سٹرکسٹر جو تھا جس سے کہ تحلیل کر کے وہ ایٹمز لیے گئے تھے اسی شکل میں پھر یہاں بنا دیا جائے تو یہ انہونی باتیں تو نہیں ہیں اب جہاں بہنچ رہی ہے ہماری تکنالوجی یہ این ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے اور شاید اسی طرح کی کوئی بات ہوگی کہتے ہیں کہ یہ ان کا وزیر تھا عاصف بن برخیہ اور اس کے پاس خاص طور پر یعنی کتب سماویہ کا اور اللہ کے ناموں کا علم تھا اب وہ ناموں کا علم جو ہمیں نام بتائے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کی تاثیر یہ نہیں ہے بہرحال لہذا اس کا انکار تو ہم نہیں کریں گے قرآن میں ہے لیکن بہرحال اگر یہ چیز ایسی ہوتی کہ جس میں ہمارا ان دلچسپی لینا مفید ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں بتاتے ہیں اگر آپ نے نہیں بتایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خود قرآن میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے کہ میں تو لے آؤں گا اس کو اس سے پہلے کہ آپ کے نگاہ پلٹ کر آپ تک آئے فَلَمَّا رَاہُ یہ کہتے ہی اور وہ لے بھی آیا فَلَمَّا رَاہُ مُسْتَقِرَّنِ انہوں نے کہا کہ وہ تھامنے رکھا ہوا ہے نہ صرف یہ کہ اس شخص نے کہا کہ میں لے آؤں گا آپ کی پلٹ جھپکنے سے پہلے بلکہ وہ فی الواقع لے آیا پھر جب دیکھا اس کو کہ رکھا ہوا ہے اس کے سامنے حضرت ابت سلیمان کے قَالَ حَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ انہوں نے فوراں کہا یعنی یہ کہ اس پر بھی اللہ کی بندگی کا جو ہے جو لقشہ ہے وہ یہ ہے کہ بڑی سے بڑی بات بھی ہو تو اللہ ہی کا شکر ادا کیا جائے اسے فضل سمجھا جائے کوئی اپنا کمال کہ میرا ایک وزیر بھی یہ کمال رکھتا ہے تو میں کتنا صاحب کمال ہو گیا یہ نہیں قَالَ حَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ یہ میرے رب کا فضل ہے لِيَبْلُوَنِ آَشْكُرُ وَمْ أَكْفَرُ کہ وہ اللہ مجھے آزمارہا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفرانِ نعمت کرتا ہوں وَمَنْ شَكْرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ النَّفْسِهِ جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لئے کرتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّ غَنِيُنْ كَرِيمُ اور جو کفرانِ نعمت کی ربیش اختیار کرتا ہے تو میرا رب تو غنی ہے اور کریم ہے قَالَ نَكِّرُوا لَحَ اَرْشَحَ حضرت سیمان نے فرمایا کہ ذرا اس کا جو ملکہِ بلکیس کا جو عرش ہے اس کا جو تخت ہے اس سے ذرا اس کی حیت بدل لو تھوڑی سی ننظر ہم ذرا دیکھیں گے اَتَحْتَلِي کیا وہ پہچان لیتی ہے اس کو اَمْ تَقُونُ مِنَ الْنَزِينَ لَا يَحْتَدُونَ یا یہ کہ ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو نہیں پہچان پاتے فَلَمَّ جَاتْ قِيلَ اَحَا قَذَا عَرْشُكِ جب وہ پہنچی دربار میں پیش ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا اسی طرح کا ہے آپ کا عرش اَحَا قَذَا یہ جو تخت یہاں رکھا ہوا ہے کوئی ایسا ہی تخت ہے آپ کا قَالَتْ قَالَتْ قَالَنَهُ هُو اس نے کہا نہیں تو معلوم ہوتا ہے وہی ہے یعنی اس نے پہچان لیا مثلا ذہین عورت تھی بیسے بھی اس کا جو قول تھا وہ بھی بڑی ذہانت پر مبنی تھا اِنَّ الْمُلُوكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا عَزَّتَ آہِلِهَا عَذِ اللَّهَ تو اس نے پہچان لیا احاق از ارشک کیا اس طرح کا ہے تمہارا ارش قَالَتْ قَالَتْ قَالَنَهُ هُو اس نے کہا نہیں یہ تو محسوس ہوتا وہی ہے وَأُوْتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا اس نے کہا ہمیں یہ ساری باتیں پہلے ہی معلوم ہو چکی ہیں یعنی اے سلیمان آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اللہ کا جو فضل آپ پر ہوا ہے ہمارے علم میں آ چکا ہے ہم جان چکے ہیں یہ کوئی نئی بات ہے میرے لئے نہیں ہے جو اس وقت اس کا مشاہدہ میں کر رہی ہوں وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اور ہم پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں ہم اطاعت قبول کر چکے ہیں اور اسلام بھی لا چکے ہیں وَسَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ اور سلیمان نے روک دیا ان کو اس کو جس کو وہ پوچھتی تھی اللہ کے سوا اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ یقیناً وہ کافروں کی قوم سے تھی اس سے کہہ دیا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جاؤ فَلَمَّا رَعَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً جب وہ محل میں داخل ہو لگی اس سے یہ محسوس ہوا کہ شاید پانی ہے فَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَئِ حَاتُ تو اس نے اپنے جو بھی شلوار یا جو بھی اس کا لباس تھا اسے اٹھایا اوپر کو اور اس سے پنلیاں کھولیں وَكَشَفَتْ اس نے کھول دی اپنی پنلیاں حضرت سلمان نے فرمایا یہ پانی نہیں ہے یہ محل ایسا ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں وہ شیشے میں جو اکس پڑھ رہا تھا وہ سمجھی کہ یہ پانی ہے پانی میں اکس پڑھ رہا ہے لہٰذا وہ اس میں سے پانی میں سے اگر گزرنا پڑے گا وہ پانی نہیں تھا شیشہ تھا یہ تو بلکہ شیشہ ہے محل ہے ایسا جس کے اندر کہ شیشے جڑے ہوئے ہیں قَالَتْ رَبِّ اِنِّ ذَلَمْتُ نَفْسِ یہاں گویا کہ اسے اور احساس کرا دیا کہ تمہارے تو حاشیہ خیال میں بھی وہ نعمتیں نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالی نے مجھے دے رکھی قَالَتْ رَبِّ اِنِّ ذَلَمْتُ نَفْسِ تب اس نے کہا پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا وَاسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں تو اسلام لے آئی اور میں نے سر تسلیم خم کیا اور اطاعت اختیار کی سلیمان کے ساتھ اس اللہ کا اسلام لے آئی اللہ کی اطاعت قبول کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یہ گویا کہ قصص النبیین کا ایک حصہ ہے سورہ مبارک کا کہا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا إِلَىٰ سَمُودَ آخَاهُمْ سَالِحَ اور ہم نے بھیجا تھا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو ان عبداللہ فَاِضَاهُمْ فَرِقَانِ اَخْتَسِمُونَ کہ تم اللہ کی بندگی کرو تو وہ قوم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی جو آپس میں جگڑنے لگے قالا یا قومِ لِمَةَ اَسْتَاجِرُونَ ابھی سیئے انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں کیوں برائی کی جلدی مچاتے ہو قبل الحسنہ بھلائی سے پہلے یہ جو کہہ رہا ہے کہ لے آواز آپ اس کی جلدی نہ مچاؤ لَوْنَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کیوں نہیں تم اللہ کا استغفار کرتے معافی چاہتے اللہ سے تاکہ اللہ تم پر رحم کرے قَالُ تَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعْكُ انہوں نے کہا کہ ہم تو کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ نحوست ہے اے صالح تمہاری بھی اور تمہارے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کی ہے ان کی نحوست کا ہمیں خوف ہے کہ ہم پر کوئی برائی آئے گی قَالَ تَائِرُكُمْ اِنَّ اللَّهَ انہوں نے کہا تمہاری نحوست یا تمہاری بدقسمتی جو بھی ہے وہ سب اللہ کی اختیار میں ہے بل انتن قوم تفتنون بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو جو بچھلائے جا رہے ہو بھٹکائے جا رہے ہو وَقَالَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْتُ رَحْتِن اور اس شہر میں نو سردار تھے بڑے بڑے يُفْسِدُونَ فِي الْغَرْدِ وَلَا يُسْلِحُونَ وہ زمین میں فساد مچاتے تھے اصلاح نہیں کرتے تھے قَالُ تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ تو کہا انہوں نے آپس میں قسمِ کھاؤ اللہ کی یعنی آپس میں حلف اٹھا رہے ہیں وہی معاملہ جو میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں جو حضرت شعب سے کہا تھا ان کی قوم نے لولا راہ تو کہا لَرَجَمْنَاكُ اگر آپ کا یہ خاندان نہ ہوتا تو ہم ابھی کبھی کبھی آپ کو رجم کر چکے ہوتے اور ہم آپ کو سنسار کر چکے ہوتے یہاں بھی معاملہ یہ تھا کہ حضرت سالے کی خلاف کوئی اقدام کریں یا ان کے حکم کے خلاف کوئی کام کریں تو انہیں اندیشہ یہ تھا کہ یہ ان کی جمعیت پوری یا ان کا خاندان جو ہے پھر اس کے ساتھ جو ہے لڑائی نہ ہو جائے تو انہوں نے یہ کہا کہ اب مل جل کر ایک ہی مرتبہ ہم حملہ کریں گے اور قتل کریں گے جیسے حضور کے بارے میں مکہ میں سادش ہو رہی تھی کہ یہ اب محمد کو قتل کرنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ قتل جو ہے اگر تو کسی ایک فرد نے کیا اور وہ تو پھر اس قبیلے کو اس کی صدا بگتنی پڑے گی اور وہ ہماری ہو سکتا ان فائٹنگ شروع ہو جائے ہماری خانہ جنگی شروع ہو جائے لہذا یہ کہ سب قبیلوں سے ایک ایک نوجوان لو اور مل جل کر اچانک جا کر سب کے سب حملہ کرو سب کے سب اس پر وار کرو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ کسی کو یہ پتا نہ سل سکے کہ کس نے قتل کیا ہے تو اسی طرح کا معاملہ انہوں نے کہا تقاسمو آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی لنبیتننہو کہ ہم اس پر رات کے وقت اچانک حملہ کریں گے وَاحلہو اور اس کے گھر والوں پر سُمَّ لَنَقُولَنَّ اور پھر ہم یہ کہیں گے لے ولی یہی اس کے جو وارث ہوں گے ان سے کہیں گے اور جو بھی ان کے ہوں گے لوگ ان کی طرف سے مقدمہ لے کر اچھنے والے قتل کا مَا شَهِدْنَا مَا حَلِقَا حَلِهِ ہم نے تو نہیں وجود تھے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہم نہیں جانتے کس نے ان کو سب سارے گھر والوں کو کس نے ہلاک کر دیا ہے اب وہاں وجود نہیں تھے وَإِنَّا لَسَادِقُونَ اور ہم سچے ہیں یہ قسمیں کھا رہے ہیں سادش کر رہے ہیں کہ آپس میں قسمیں کھاؤ تاکہ کوئی ایک بھی اگر اس معاملے میں پیچھے رہ گیا اس نے قسم نہ کھائی تو ہمارا بھانا جو ہے چورہائے پر پھوڑ جائے گا تقاسمو باللہ قسم کھاؤ اللہ پر سب آپس میں مل کر لَنُبَيِّتَنَّهُ کہ ہم اس کے اوپر ہم لعاور ہوں گے رات کے وقت وَاحَلَهُ اور اس کے گھر والوں پر سُمَّ لَنَقُولَنَّ اور پھر ہم یہ کہیں گے لَوَلِيِّهِ بَا شَهِنَّا مَحْلِقَ اَهْلِهِ وَإِنَّا لَسَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا انہوں نے اپنی سی سادش کی اپنی سی تدبیر کی اپنا سا پلین بنایا اور ہم نے اپنا پلین بنایا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْرُونَ نے پتا بھی نہیں تھا فَانْذُرْ كَيْفَقَانَ آقِبَةُ مَكْرِحِن تو دیکھ لیجئے دیکھ لو کیا انجام ہوا ان کی چالوں کا اِنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اجْمَعِينَ ہم نے ان سب نو کے نو سرداروں کو اور ان کی قوم کو ہلاک کر ڈالا اور سب کے امپر جو عذابِ الٰہی آگیا فَقِلْكَ بَيُوتُهُمْ خَاوِيَتُن تو یہ ان کے گھر پڑے ہوئے ہیں کہ جو ڈھے ہوئے ہیں بِمَا ظَلَمُوا بَسَبَبُ الزُّمْ کے جو انہوں نے کیا اِنَّ فِي ذَالِكَ لَآَيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ یقین نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں وَانْجَيْنَ اللَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقویٰ کی نوش اختیار کی تھی وَلُوتَن اور ہم نے بھیجا تھا لُوت کو اس قَالَ لِقَوْمِ ہی جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے اَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ وَانْتُمْ تُبْسِرُونَ کیا تم دیکھتے ہوئے فہش کا اعتقاب کرتے ہو یعنی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ مسئلہ اس درجہ گندگی کو پہنچ گیا تھا کہ علیل اعلان مجلس کے اندر یہ حرکتیں کرتے تھے اَئِنَّكُمْ لَتَاتُودَ ذِجَالَ شَهْوَةً فِي دُونِ النِّسَاء کیا تم مردوں کی طرح کرتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر بَلَنْتُمْ قَوْمُ تَجْهَلُونَ لیکن تم تو واقعیت یہ کہ بہت ہی جہالت میں مرتلا ہو چکے ہو فَمَا کَانَ جَوَابَ قَوْمِ ہی تو نہیں تھا اس کی قوم کا جواب اِلَّا عَنْ قَالُو مگر یہ کہ انہوں نے کہا اَخْرِجُوا عَلَى لُوتِ مِنْ قَرْيَتِكُمْ نِکَالْ بَحَارِ کرو لُوتْوالوں کو لُوت کے گھر والوں کو اپنے شہر سے اِنَّهُ مُنَاسُوا يَتَتَعْخَرُونَ یہ تو بڑے پاک باز لوگ ہیں بڑے تحارت اور بڑی پاکیزگی لکھنے والے لوگ ہیں فَانْ جَيْنَاهُ وَأَحْلَهُ تو ہم نے اتنی جات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو اِلَّمْ رَاتَا سوائے اس کی بیوی کے قَدْدَرْنَاهَ مِنَ الْغَابِرِينَ یہ ہم نے مقرر کر دیا تھا کہ وہ پیشے رہنے والوں میں ہوگی وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتَرَا اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی فَسَاءَ مَتَلُ الْمُنزَرِينَ تو بہت بری بارش تھی وہ جو ان لوگوں پر برسائی گئی جن کو خبردار کر دیا گیا تھا یہ اِنبَعُ الرُسُل کا حصہ ختم ہوا اب یہ جو التذکیر بِعَالَاءِ اللَّهُ یہ بڑا منفرد سا انداز ہے اس سورة مبارکہ کا کہہ دیجئے کل شکر اور حمد اور تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چل لیا یعنی یعنی تمام رسول جو چنے ہوئے انبیاء چنے ہوئے ہیں ان سب پر سلام کیا اللہ بہتر ہے سوچو غور کرو یا یہ جن کو انہوں نے شریک کیا ہوا ہے یہ چھوٹے بابود خود بھی مانتے ہیں چھوٹے ہیں خود بھی مانتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے سواز کے جو اللہ نے دیا ہے خود بھی مانتے ہیں کہ جو اختیار ہے اس کا بھی مالک اللہ ہی ہے تو پھر یہ کہ یہ کیا ان میں کونسی نسبت ہے یہ بڑا سوال یہ انداز ہے سرچنگ کوئیسٹنز کے انداز میں کیا بھلا وہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور جو آسمان سے اتارتا ہے پانی تمہارے لیے اور اس کے ذریعے سے پھر وہ ہم اگا دیتے ہیں باغات بڑی رونق والے سرسم باغات ما کانا لکم ان تم میں تو شجرہ تمہارے لیے ہرگز ممکن نہیں تھا کہ تم اس کے پودوں کو خود اگا سکتے یہ وہی بات جو اقبال نے کہی ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریخی میں کون کون ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے کون لائے کھینچ کر مغرب سے پچھم سے بادے سازگار تو یہ ہوا آتی ہے پچھم سے تو یہ ساری چیزیں اللہ کرتا ہے اور یہی اندازہ آپ کو سورہ واقعہ میں ملے گا پھر چل کر بھلا کس نے کون ہے کہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے پیدا کر دیئے اگا دیئے اس کے ذریعے سے باغات بڑے سرسبز و شاداب تمہارے لیے قطر ممکن نہیں تھا کہ تم ان کو اگا تے آئیلہم آلہ کیا یہ کام جو کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور علا شامل ہے بل ہم قومی آدلون بلکہ یہ لوگ جو ہیں انحراف کر رہے ہیں حق سے ام من جال الاردہ قرارا بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھیلنے کی جگہ و جال خلالہ انہارا اور کس نے اس کے اندر بہادی ہیں یہ ندیاں اور دریا و جال الہا رواسیا اور اس کے اندر لنگر ڈال دیئے ہیں و جال بین البحرین حاجزہ اور دو دریاؤں کے درمیان کس نے پردہ ڈال دیا ہے آئیلہم آلہ اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو اس میں شریک ہو بل اکثرہم لا یعلمون لیکن ان کے اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی ظاہر بات ہے اس کا جواب ان کے پاس یہی ہوتا تھا کہ اللہ کی سوار اور کوئی نہیں ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے اس لیے کہ جو مخاطب تھے ان کے نظریات کیا تھے ان کے عقائد کیا تھے ان کا موقف کیا تھا اس کو جاننا بہت ضروری ہے یہ تعمیل کے خاص جو میں نے کہا تھا کہ جو عملین مخاطب تھے قرآن مجید کے ان کے عقائد نظریات خیالات کیا تھے وہ اللہ کو مانتے تھے یہ مانتے تھے خالق وہی ہے البتہ اس کے کچھ کچھ بڑے لادلے ہیں چہیتے ہیں محبوب ہیں مقربین بارگاہ ہیں وہ کچھ سفارش کرنے والے ہیں بس اس سے زائد ان کا شرک نہیں تھا بھلا کون ہے وہ کہ جو کسی شخص کو جو تکلیف کے اندر ہے استرار میں ہے اس کے دعا کو سنتا ہے ازا دعا ہو وَيَكْشِفِ السُوء اور اس سے مرائی کو دور کر دیتا ہے تکلیف کو رفع کر دیتا ہے وَجَجْعَلُكُمْ خُلَفَالَرْد اور وہی ہے کہ جو زمین میں تمہیں جانشین بناتا ہے ایک نسل کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری آئیلہم آللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور علاق بھی ہے اس کام کے اندر شریک فَلِلَمْ مَا تَذَكَّرُونَ بہت کم نصیحت ہے اور بہت کم ہی توجہ ہے جو تم کرتے ہو اَمَّنْ يَحْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرْرِ وَالْبَحْرِ بھلا کون ہے وہ کہ جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے انہیروں میں جنگل کے اندر بھی بر میں بھی خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی وَمَنْ يُسْتِلُ الرِّيَاحَ بُشْرَمْ بِعْنِ يَدْيَ رَحْمَتِهِ اور وہ کون ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواوں کو بشارت دیتے ہوئے اپنی رحمت کے آگے آگے باران رحمت کے آگے آگے تھنڈی ہوا کے جھوکے آتے ہیں آئِلَاہُمْ مَا اللَّهُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ تَعَلَا أَمَّا يُشْتِكُمْ بہت بلند و بھالا ہے وہ جو شرک یہ کر رہے ہیں اَمْ مَنْ يَبْدَعُ الْخَلْقَ سُمَّا يُعِيدُهُ بَلَا کون ہے وہ جو ابتداء میں پیدا کرتا ہے خلق کو پھر وہی اس کو دہرائے گا یا اس کا اعادہ کرتا ہے وَمَنْ يَرْضُقُكُمْ مِنَ السَّمَا بَلْعَرْضُ اور کون ہے جو تمہیں رزق پہنچا رہا ہے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین سے پھر وہ تمہارے لئے رزق جو ہے نباتاتی وہ نکل لاتا ہے آئلہم مَا اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی قُلْ هَا تُو بُرْحَانَكُمْ انکنتم صادقین کہیے ان سے لاؤ اپنی دلیل سند لاؤ برحان لاؤ اگر تم سچے ہو قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي سَمَاوَاتِ وَالْرْضِ غَيْبَ إِلَّا اللَّهِ کہہ دیجئے کوئی نہیں اللہ کہ سواج و آسمان و زمین کا غیب جانتا ہوں وَمَا يَشْعُرُونَ آئیَانَ يُبْعَسُونَ اور انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا یعنی جو فوت ہو چکے ہیں چاہے وہ علیاء اللہ ہیں چاہے کوئی اور ہیں اب وہ فوت ہو چکے ہیں عالم برزخ میں ہیں انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اٹھایا کب جائے گا بَلِدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ لیکن ان کا علم اور ان کا فہم جو ہے وہ آخرت کے معاملے میں تھک ہار کر رہ گیا یعنی آخرت کی حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں بَلْهُمْ فِي شَكِّ مِنْحَا چنانچہ وہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مرتلا ہیں بَلْهُمْ مِنْحَا عَمُول بلکہ وہ اس کی طرف سے اندھے ہو چکے ہیں عمل اندھے ہیں مانتے ہیں آخرت ہے جی اٹھنا ہے لیکن اگر آخرت ہے جی اٹھنا ہے اگر اصل زندگی وہی زندگی ہے تو بھلا سوچو تم مجھ زندگی کے لیے کیا فکر کر رہے ہو تمہیں کل کی فکر ہے کہ کیا کھائیں گے اگر پیسے نہیں ہے تو کس قدر فکر اور تشویش تابنگیر ہو جاتی ہے اس لیے کہ کل کا پتہ ہے کل آئے گا کل کا دن آئے گا اس کے لیے مجھے ضرورت ہوگی اگر اتنا یقین ہو آخرت کا بھی تو پھر سوچنا ہوگا کہ ہم اس کے لیے کتنی سوچ ہے اور کتنی فکر ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِذَا كُنَّا تُرْآبَنُوا وَعَبَاؤُنَا اَنَّا لَمُخْرَجُونَ اور کہتے ہیں یہ کافر کہ جب ہوں جائیں گے مٹی اور ہمارے عبا و عداد بھی مٹی بن چکے تو کیا ہم پھر نکال لیے جائیں گے لَقَدْ وَعِدْنَا حَذَا نَحْنُ وَعَبَاؤُنَا اسی کا وعدہ کیا گیا تھا ہم سے بھی پہلے اور ہمارے عبا و عداد سے بھی من قبل پہلے ان حَذَا اللَّهَ سَاتُرُ الْاَوَلِينَ یہ نہیں ہے مگر پچھلوں کی کہانیاں ہیں نقلیں ہیں وہیں سے یہ بات نقل ہوتی چلی آرہی ہے قُلْ سِرُوا فِي الَّرْدِ فَنظُرُوا کہیے ان سے کہ درہ سیر کرو زمین میں گھومو پھرو فَنظُرُوا قَعْفَقَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِبِينَ تو کیسا انجام ہوا ہے ان قوموں کا جنہوں نے جنہوں نے جرم کی روش اختیار کی وَلَا تَحْذَنْ عَلَيْهِمْ ارے نبی اب آپ ان کے اوپر ننجیدہ نہ ہو لَا اللَّكَ بَاقِهُ النَّفْسَكَا لَا يَكُونُمُ مُؤْمِنِينَ شاید کہ آپ اس سجمے میں اپنے آپ کو حلاق تک لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے فَلَا تَحْذَنْ عَلَيْهِمْ اب آپ ان کے اوپر رنج نہ کریں آپ نے اپنا فرد ادا کر دیا اب ان کی اپنی شامتِ عمال ہے یہ جس کے مستحض بن رہے ہیں نہ تو یہ کہ آپ ان پر رنج کریں رنجیدہ ہوں ان کے انجام سے وَلَا تَكُنْ فِي زَيْقِ مِمَّا يَمْقُرُونَ اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں کی وجہ سے آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے ان کی چالیں ناکام ہو جائیں گی ہماری چالیں کامیاب ہوگی ہماری تدبیر ہے ان کی ساری چالوں کا ہم احطہ کیے ہوئے ہیں ہمارے عذن کے بغیر پتہ تک جمبش نہیں کر سکتا وَلَا تَكُنْ فِي زَيْقِ مِمَّا يَمْقُرُونَ یہ سورہ نحل میں بھی لاس مٹ من آیت یہ آئی تھی وَيَقُولُونَ مَتَاحَ عَذَ الْوَادُ وَيَقُولُونَ مَتَحَ عَذَ الْوَادُ وَيَقُولُونَ مَتَحَ عَذَ الْوَادُ وَيَنْكُنْتُمْ سَادِقِينَ یہ جو عذاب کیا آپ نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ عذاب آ جائے گا عذاب آ جائے گا کب آئے گا یہ عذاب بتائیے اگر آپ سچے ہیں کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی تم جلدی بچا رہے ہو ان میں سے کچھ چیز جو ہے وہ بالکل تمہارے قریب آ چکی ہو تمہاری پیس تک پہنچ چکی ہو ردیف کہتے ہیں جو کسی گھوڑے پر آدمی بیٹھا اس کے پیچھے جو بیٹھا وہ ردیف ہے جڑا بیٹھا ہوا ہے پیٹھ کے ساتھ اس طریقے سے کہ تمہارے ساتھ جو وہ شامت ہے تمہاری وہ تمہاری پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی آ چکی ہے اور اس میں اشارہ ہے غالبا غزوہ بدر کی طرف کہ اب زیادہ دیر نہیں ہے کہ تمہارے اوپر وہ عذاب الہی کے پہلی قسط جو ہے وہ نازل ہو جائے گی وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلِنَا لَنَّاسِ وَلَا كِنَّا أَكْسَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اور یقیناً آپ کا رب جو ہے بڑے فضل والا ہے لوگوں کے حق میں وہ تاخیر کر رہا ہے تو یہ اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے اس کا رحم ہے وَلَا كِنَّا أَكْسَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ لیکن ان کی اکثریت شکر نہیں کرتی وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُقِنَّا صُدُورُهُمْ مَا يُعْلِلُونَ اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے کیا چھپاتے ہیں ان کے سینے اور کیا ظاہر کرتے ہیں کہہ کیا رہے ہیں اندر کیا ہے اندر تو جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وَسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ جَهَدُوْ بِهَا انہوں نے انکار کیا ظُلْمًا وَعُدُوَا وَسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ان کے دل تو اندر سے جانتے تھے کہ بات صحیح ہے محمد جھوٹے نہیں ہے قرآن حق ہے بات مان چکے ہیں دل گواہی دے چکا ہے لیکن اپنی زد اپنی ہٹ اپنا تکبر اپنا حسد اپنی چودراہت یہ ہے کہ جس کی وجہ سے رکے ہوئے لہذا وہی بات جو کہ اہل کتاب کے علماء کے بارے میں تھی یارفونہو کما یارفونہ ابناہم ایسے پہچانتے ہیں محمد کو اور قرآن کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو تو جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ تو ایمان ہے کہ وہ مانتے ہیں اس کو کہ یہ بات صحیح ہے لیکن وَمَا يَوْلِنُونَ زبان سے انکار کر رہے ہیں وَمَا مِنْ غَائِبَتِن فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين نہیں ہے کوئی بھی شیئ چھپی ہوئی غائب شیئ غیب کی کوئی شیئ آسمان کی یا زمین کی إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين وہ ایک روشن کتاب میں موجود ہے یہ وہ کتاب ہے اللہ کا علم قدیم جو ہے یقیناً یہ قرآن بیان کر رہا ہے کھول کر بڑی اسرائیل پر اکثر وہ چیزیں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں یعنی جو زمانہ گدرہ دو ہزار برس گدر گئے جب تورات نازل ہوئی تھی اصل کتاب گم بھی ہو گئی پھر ان کے ہاں روایات یہ امت روایات میں کھو گئی اس طرح کی بہت سے معاملات جو آگئے قرآن نے آ کر ہر چیز کو کھول دیا ہے واضح کر دیا ہے ہر حقیقت منکشف ہو گئی ہے وَإِنَّهُ لَهُدَمْ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ اور یقیناً یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے اہلِ ایمان کے حق میں اِنَّ رَبَّكَ يَغْزِبَيْنَهُمْ بِحُکْمِئِ اللہ تعالیٰ ان کے معابین فیصلہ کرے گا اپنے اختیار سے وَهُوَ الْعَزِيدُ الْعَلِيمُ اور وہ زبردست ہے سب کچھ جاننے والا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ تو اے نبی آپ توقل کیجئے اللہ پر اِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينَ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينَ یقین آپ تو حق پر ہیں آپ کا موقف صداقت پر مبنی ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صد فیصل درست ہے بلکل روشن اور کھلا حق ہے جس پر آپ کا موقف ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُوا الْمُوتَى لیکن آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے یعنی یہ کہ ان کی اکثریت مردہ ہو چکی ہے روحانی طور پر مردہ یہ زندہ ہے لیکن یہ حیوانی طور پر زندہ ہے روحانی طور پر مردہ ہیں ان کے دل مر چکے ہیں مجھے ڈر ہے دلِ زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے یہ دلِ زندہ اگر دل مر گیا ہو اندر سے یعنی روح اندر سے مر چکی ہو دفن ہو گئی ہو دل کے اندر اور یہ تازیہ ہے جو چل رہا ہے انسان ایک مردہ اس کے اندر روح جو ہے وہ ابو جہل ہے یا ابو لہب ہے تو آپ انہیں مردہ سمجھیں زندہ نہ سمجھیں وَمَا أَنْتَ وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُوا الْمُوتَ آپ سنا نہیں سکتے مردوں کو وَلَا تُسْمِعُوا سُمَّتْ دُعَا اسی طریقے سے بحروں کو آپ اپنی بات اپنی دعوت یا اپنی پکار جو ہے وہ سنا نہیں سکتے اِذَا وَاللَّو مُدْبِرِين جبکہ وہ بحرے جو ہیں پیٹ موڑکا چل بھی دیں اب بحرہ ہو تو اسے کچھ آپ اشاروں وغیرہ سے سمجھا سکتے ہیں اس لیے کہ وہ آنکھ تو اس کی ہے لیکن یہ کہ اگر وہ پیٹ موڑکا چل بھی دیا ہے بحرہ بھی ہے تو اب آپ کس طریقے سے کوئی کچھ سمجھائیں گے وَمَا أَنْتَ بِحَادِ الْعُمْلِ عَنْزَلَالَتِهِم اور نہیں آپ ہدایت دے سکتے ہیں انہوں کو عَنْزَلَالَتِهِم ان کی گمراہی سے بچا سکتے ہیں اِن تُسْمِعُوا اِلَّا مَنْ يُوْمِنُ بِعَایَاتِنَا آپ تو بس سنا سکتے ہیں نہیں سنا سکتے ہیں مگر صرف ان کو جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پر فَهُمْ مُسْلِمُون اور وہ اسلام کی روش اختیار کرتے ہیں فرما برداری کی روش اختیار کرتے ہیں وَإِذَا وَقَالْ قَالُوا عَلَيْهِم اور جب ان پر ہماری بات جو ہے واقع ہو جائے گی اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابْتَ مِنَ الْأَرْضِ پھر ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین سے ایک جانور تُقَلْ لِمُهُمْ جو ان سے کلام کرے گا اَنَّا نَا سَقَانُوا بِعَایَاتِنَا لَا يُوْقِنُون کہ لوگ ہماری نشانیوں پر ایقین نہیں رکھتے تھے یہ قیامت کی علامات میں احادیث میں تفصیل سے آئی ہے کہ جو آخری علامات ہیں جبکہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا اور اس کے بعد ہی یہ ہے کہ کوہِ صفا جو ہے اس کے پاس وہ پھٹے گا اور اس میں سے ایک جانور برامد ہوگا احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے وَاللہُ عَالَمُ وَيَوْمَ نَحْشَرُهُمْ مِنْ كُلِّ عُمَّتِنْ فَوْجَرُ ہما کریں گے ایک فوج کو مِمْ مَنْ يُقَذِّبُ بِعَایَاتِ نَا ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے فَهُمْ يُوزْعُون تو ان کی بھی درجہ بندی کی جائے گی جماعت بندی کی جائے گی کوئی بہت سخت تھا کوئی ذرہ نرم تھا کوئی استحزابی کرتا تھا کوئی صرف انکار کرتا تھا تو یہ مختلف لوگ تھے مختلف درجے ہیں نہ ہر زنزنستو نہ ہر مرد مرد خدا پنجنگوش یقصہ نہ کرتا تو یہ تو ہوتا ہے نہ مومنین سارے ایک درجے کے تھے اور نہ کفار اور مشرقین سب ایک درجے کے تھے حَتَّى اِذَا جَاؤُ وَيَوْمَنْ أَحْشَرُ مِنْ كُلِّ عُمَةٍ فَوْجَمْ مِمَّنْ يَقَذِّبُ بِعَایَاتِنَا فَهُمْ يُوزْعُون حَتَّى اِذَا جَاؤُ جَبْکِ وہ آ جائیں گے قَالَ تو فرمائے گا اللہ تعالی اکذب تم بھی آیا تھی آپ لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا تھا وَلَمْ تُحِیتُ بِهَا عِلْمَا اور اس کو سمجھ نہیں پائے تھے اس کے علم کا احاطہ نہیں کر پائے تھے اما اما ذا کن تم تعاملون یا کیا کر رہے تھے یعنی کیا واقعیتاً سمجھ میں نہیں آیا تھا یا سمجھ میں تو آگیا تھا لیکن یہ کہ تم نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنے تاثر کی وجہ سے عصبیت کی وجہ سے زد کی وجہ سے یہ ہے جو سوال کیا جائے گا قَالَا قَذَّبْتُم بھی آیا تھی کیا تم نے جھٹلایا میری آیات کو وَلَمْ تُحِیتُ بِهَا عِلْمَا تم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکے تھے سمجھ نہیں سکے تھے حقیقتوں پر ملکشیب نہیں ہو سکی تھی اما ذا کن تم تعاملون یا کیا کر رہے تھے تم لوگ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُو اور وہ بات ہے ان کے اوپر واقع ہو جائے گی ان کی شرارت کی وجہ سے فَحُمْ لَا يَنْتِقُونَ اور وہ خاموش رہ جائیں گے بات نہیں کریں گے کیا جواب دے بات تو یہ ہے کہ حق تو واضح ہو گیا تھا ان کے دل نے گواہی دے دی تھی بستائقنا تھا انفسهم ان کے دلوں نے گواہی دے دی تھی لیکن یہ کہ اپنی زد اپنا جو ہر دھرمی تھی تاثب تھا اس کی وجہ سے نہیں مانا کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے بنایا ہے رات کو کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں چین حاصل کریں آرام کریں اور ہم نے بنا دیا ہے دن کو کہ وہ دیکھنے کے آنکھیں اس میں جو انسان دیکھ سکتا ہے روشن ہوتی ہے دیکھنے کے لیے دن بنایا ہے تاکہ وہ بھاگ دوڑ کریں اپنی معاشی یہ دو جہد کے لیے اِنَّ فِي ذَلَكَ الْعَعَيَاتِ لِقَوْمِيُمِنُونَ یقیداً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں وَيَوْمَ يُنفَقُ فِي السُّورِ اور جس دن سور میں پھوکا جائے گا فَفَضِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ تو گھمرا جائیں گے گھمرا اُٹھیں گے یہ وہی نقشہ ہے جو سورہ حد کی پہلی آیت میں ہے یَا أَيُّهَ النَّاسُ تَقُوْ رَبَّكُمْ فَفَضِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جو بھی زمین میں ہوں گے آسمان میں ہوں گے سب گھمرا جائیں گے اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ سوائے ان کے جو اللہ چاہے ائی بات ہے کہ آسمان میں فرشتے بھی ہیں یہ فضا جو ہے یہ ان کے لیے تو نہیں ہے لیکن یہ کہ عام جو ہے گھمراہٹ تاری ہو جائے گی وَكُلُّ الْأَطَوْهُ دَاخِرِينَ اور وہ سب کے سب پھر اس کے خدمت میں حاضر ہو جائیں گے آجزی کے ساتھ پوری طریقے سے سر جھکائے ہوئے وَتَرَلْ جِبَالَةَ حَسَبْوَهَا جَامِدَ جَتَرَلْلُّ تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو تم سمجھتے ہو کہ جمع ہوئے ہیں بڑے مضبوط ہیں جامد ہیں ٹھوس ہیں ان کے اندر تو کوئی بھی نربی پیدا نہیں کی جا سکتی وَحِيَةَ مُرْرُّ مَرْرَسْ صَحَابِ اور اس دن وہ چلیں گے ایسے جیسے کہ بادل چلتے ہیں بادل کے چلنوں کا اب ہمیں اندازہ ہے تقریباً ہری شخص نے یہاں پہ جو بیٹھا ہے کبھی نہ کبھی تو سفر کیا ہے ہوای جہاز کا تو کیسے وہ چل رہے ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے جہاں نکلتا ہے اور ان کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے تو وَحِيَةَ مُرْرُّ مَرْرَسْ صَحَابِ وہ تو چلیں گے اس وقت اُڑ رہے ہوں گے ان کے جو لیٹ بنا دیے جائیں گے اور پھر وہ چل رہے ہوں گے سُنَا اللَّهِ الَّذِي أَطْقَنَكُلَّ شَيْءٍ یہ تو اللہ کی کاریگری ہے اس کی سنعت ہے اس کی سنائی ہے جس نے ہر شے کو محکم کیا ہے اس نے اس وقت ان کو اس شکل میں رکھا ہوا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چٹان ہے سخت ترین اس کو کہیں ہلانا ممکن نہیں ہے یہ تو گڑے ہوئے ہیں پکے لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ یہ ایسے چلیں گے یہ پہاڑ جو ہیں روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے یہ بادلوں کی طرح ہو جائیں گے دھنکی ہوئی اون کے معنید ہو جائیں گے اِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ وہ یقین الباخبر ہے اس چیز سے جو تم کر رہے ہو جو کوئی بھی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر ملے گی دس گناہ ملے سات سو گناہ ملے لیکن بہرحال اس سے بہتر ملے گی وَهُمْ مِنْ فَغَعِنْ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ اور وہ اس دن کی جو گھبراہت ہوگی اس سے امن میں رکھے جائیں گے ایک تو یہ کہ قیامت کا جو معاملہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوا حادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زلدرت اسرات سے بہت پہلے تمام اہلِ ایمان کو بڑے سکون کی موت جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا انہیں وہ اس فضے یومِ زن اس دن کے اس گھبراہت سے اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو بچا لے گا تو وَهُمْ مِنْ فَضَعِنْ اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے اب قیامت کا باسِ بادل موت کا دن اور ہے ایک ہے وہ دن کے جب کہ اس میں یہ ساعت آئے گی اِنْ دَنَا زَلْدَنَا سَعْتِ شَيْنَظِيم ایک ہے قیامہ باسِ بادل موت کے بعد جب میدانِ حشر میں ہوں گے وہاں بھی لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو اس گھبراہت سے بھی بچا لے گا وَمَنْ جَعَابِ سَيِّئَتِ اور جو کوئی لے کے آئے گا بَدِی اور بُرَائِ فَقُبَّتْ وَجُوْهُمْ فِي النَّار تو اوندھے کر دیے جائیں گے ان کے مو آگ میں حَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور کہہ دیا جائے گا کہ تمہیں وہی کچھ دیا جا رہا ہے بدلے میں جو تم عمل کر کے لائے ہو تم پر کوئی زیادتی نہیں ہے اِنَّمَا أُمِرْتُ الْآَبُدَ رَبَّهَا ذِهِ الْبَلْدَتِ اللَّتِ حَرَّمَحَا یہ آخری آیات ہیں کہ گویا کہ کہا جا رہا ہے اے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے شروع میں لفظ قل نہیں ہے لیکن یہ کہ مراد یہی ہے نبی ننکے کی چوٹ کہہ دیجئے اِنَّمَا أُمِرْتُ الْآبُدَ رَبَّهَا ذِهِ الْبَلْدَتِ اللَّتِ حَرَّمَحَا دیکھو میں تو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں بندگی اور پرستش کرتا ہوں اس شہر کے رب کی جس نے اسے محترم قرار دیا ہے یہ بلد الحرام ہے یہ بیت اللہ اس میں ہے یہ حرم کی سرزمین ہے یہ سارا کس نے کیا اللہ نے کیا تو مجھے تو حکم ہوا ہے میں صرف اس کی پرستش کروں کسی اور کی نہیں کسی بد کی نہیں کسی دیوی کی نہیں کسی دیوتا کی نہیں اِنَّمَا أُمِرْتُ مجھے حکم ہوا ہے اَنَّمَا أُمِرْتُ الْآبُدَ رَبَّهَا ذِهِ بَلْدَتِ اللَّتِ الَّذِي حَرْرَمَحَا وَلَهُ کُلُّ شَئِن اور اسی کے اختیار میں ہر شے ہے وَأُمِرْتُ عَنَقُونَ مِنَا الْمُسْلِمِينَ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس کی فرمابردار بندوں میں شامل ہو جاؤں وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ اور مجھے دوسری تیسرا حکم یہ ملا ہے کہ میں قرآن پڑھتا رہا ہوں پڑھ پڑھ کے سناتا رہا ہوں میں یہ کام کرتا رہوں گا مجھے حکم ملا ہے میں اس کی تبلیغ کرتا رہا ہوں اے نبی پہنچا دو جو کچھ بھی راضل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ گویا کہ رسالت کے فرائض کی ادائیگی میں کوتا ہی شمار ہوگی میرا کام ہے قرآن پڑھ کے تمہیں سنا دینا جو کوئی ہدایت پہ آ جائے گا تو وہ ہدایت پائے گا اپنے بھلے کے لئے وہ جنت میں جائے گا اس کے لئے آرام ہے روح و ریحان و جنت نعیم اس کے لئے جنت نعیم ہے جنت ان فردوس ہیں فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِي وَمَنْ ظَلَّا فَقُلْ إِنَّمَا آنَا مِنَ الْمُنْزِرِينَ اور جو گبراہ گمراہی کے روش اختیار کرے تیرے راستے کو جائے انکار کرے تو کہہ دیجئے اے نبی کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں إِنَّمَا آنَا مِنَ الْمُنْزِرِينَ میں تو صرف خبردار کرنے والوں میں سے ایک ہوں بہت سے خبردار کرنے والے پہلے بھی آئے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور کہہ دیجئے بالآخر جیسے ہوتا ہے آخر وَدَعْوَانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اسی انداز میں سورہ مبارکہ کا اختتام ہو رہا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور کہہ دیجئے کہ کُل حمد کُل شکر اللہ کے لئے ہے سَيُّرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَ انقریب وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا ایک کے بعد ایک پھر تم پہچان لوگے اس کو وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِنَ أَمَّا تَعْمَلُونَ اور آپ کا رب غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو یہ کر رہے ہیں سورة القصص بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آٹھ سورتیں ہیں ان میں نوٹ کر لیجئے کہ چار سورتیں یہ ایک مزاج کی ہیں تقریباً سورت الفرقان سورت الشورا سورت النمل سورت القصص یہ آخری ہے اس چوکے کے اندر یہ آخری ہے پھر چار وہ ہیں جن میں وہ بلکل نمائی قدر مشترک ہے کہ اس میں الف لامیم الف لامیم تو چار چار کے یہ دو سب گروپ سے ہیں ان آٹھ سورتوں کے لیکن پہلے سب گروپ میں سے ایک سورت وہ ہے کہ جو بغیر حروف مقتعات کے ہیں باقی دو تحسین نیم سے ایک تحسین سے اور ایک نکتہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ اکثر و بیشتر سورتیں جو آئی ہیں تاہا سورہ تاہا جو ہے اس میں یہ توے آئی ہیں شروع میں اور اس میں بھی اکثر و بیشتر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل ہے یہ تحسین میم تحسین ان میں بھی آپ نے حضرت موسیٰ کا ذکر جو ہے ہر سورت کے اندر موجود ہے تو اس میں اشارہ کیا ہے بعض ادرات میں کہ حروف مقتعات جو ہیں ان کی ایک تعدی یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ جو حروف ہیں عربی اور عبرانی زبان کے یہ چیزوں کی اشکال سے اخذ کیے گئے ہیں بعض زبانوں کے حروف جو ہیں وہ آوازوں سے آوازوں پر مبنی ہیں اور بعض کے جو ہیں چینی زبان ہے وہ بھی چیزوں کی شکلوں سے ان کے الفہ بیٹس بنے ہیں تو عبرانی اور عربی کے بھی جو ہیں وہ اصل میں چیزیں یا عشیاء ان کی شکلوں سے انہوں نے حروف اپنے اخذ کیے ہیں مثلا توے کو وہ لکھتے ہیں سانپ کی طرح وہ سانپ جو ہے اس کا وہ پھن لے کر اگر جو ناگ جو ہے اس نے پھن اٹھایا ہوا ہے اور نیچے کنڈلی ماری ہوئی ہے یہ توے ہیں تو توہ جو ہے وہ گویا سانپ کی علامت ہے نون جو ہے وہ مچھلی کی علامت ہے نون یوں کر کے اور ایک طرف اس کے نقطہ ڈال دے تو بالکل مچھلی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا تو اکثر و بیشتر جو بھی دائنگز ہوتی ہیں پینٹنگز ہوتی ہیں وہ مچھلی کی شکل نون کی ہے اس لئے زن نون کہا گیا مچھلی والا اور قرآن مجید میں ایک سورت سورہ نون جس کا اختتام ہوتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے ذکر پر جو مچھلی کے پیٹ میں جن کو اللہ نے پہنچا دیا تھا تو اس اعتبار سے حروف مقتعات میں سے بعض کی بعض چیزیں جو ہیں مناسبت واری نظر آتی ہیں تو یہ جو سورتیں ہیں سورہ شعرہ اس میں باری تفصیل کے ساتھ آیا ہے سورہ تاہہ میں وہ تو میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آٹھ میں سے پانچ رکور پورے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر ہیں اسی طرح اب جو سورت یہ آ رہی ہے سورہ قصص اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات اس میں ذرا اور پہلے کہیں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو آپ کو نبوت ملی ہے لیکن مدین پہنچ کیسے گئے یہ واقعہ آپ کو سورہ قصص میں ملے گا تو گویا کہ اس تدریج سے حضرت موسیٰ کی حالات آ رہے ہیں کہ جیسے کہ جو آخری دور کے تھے ان کی زندگی کے وہ پہلے آئے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ عراف میں پھر اس کے بعد جو ہیں اس سے پہلے کے وہ پھر آپ کو تین صورتوں میں ملے ہیں اور بالکل ابتنائی دور کی جو چیزیں وہ سورہ قصص میں ملیں گے تاسیمیم تلک آیات الكتاب المبین یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہیں اب دیکھیں یہاں شروع ہی سے بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم سناتے ہیں آپ کو کچھ احوال موسیٰ کے اور فرعون کے بالحق حق کے ساتھ لقومی یومنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائیں یا ایمان والے ہیں اِنَّ فرعونَ عَلَا فِي الْأَرْضِ یقیناً فرعون نے بہت سرکشی کی تھی زمین میں بہت اُدھم مچایا تھا وَجَعَلَا أَهْلَهَا شِعًا اور زمین میں بسنے والوں کو اس نے طبقات میں یا گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا حاکم اور محکوم ایک قوم جو ہے قبطی وہ حاکم تھی اور بنی اسرائیل محکوم يَسْتَضَعْفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ اس نے دبایا ہوا تھا نیچے ایک گروہ کو بنی اسرائیل کو دبایا ہوا تھا اور شرید ان کے اوپر جو ہے سختیاں ہو رہی تھی يُذَبِّعُ أَبْنَاهُمْ ان کے بیٹوں کو زباہ کر دیتا تھا وَنَسْتَحِي نِسَآهُمْ اور زندہ رکھتا تھا ان کی بیویوں کو ان کی عورتوں کو اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ یقیناً وہ فساد بچانے والوں میں سے تھا وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّا عَلَى اللَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا اور ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان پر جو دبا لیا جائے جنہیں ستایا جا رہا ہے دبایا جا رہا ہے پیسا جا رہا ہے جن پر ظلم ہو رہا ہے ہم ان پر احسان فرمائیں فِي الْأَرْضِ زمین میں وَنَجْعَلَهُمْ أَيْنْ مَتَلُونَ ہم انہیں کو امام بنائیں اب ان کو دنیا میں طاقت دیں سربلندی دیں وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِسِينَ اور انہیں کو ہم وارث بنا دیں وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور ان کو زمین میں تمکن عطا کریں وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا قَانُوا يَحْزَرُونَ اور دکھا دیں فرعون کو بھی اور حامان کو بھی حامان ان کا وزیر تھا فرعون کو اور حامان کو وَجُنُودَهُمَا اور ان دونوں کے لشکروں کو مِنْهُمْ مَا قَانُوا يَحْزَرُونَ اسرائیلیوں میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ جو تمہاری مملکت کو برباد کر دے گا تو انہیں ختم کر دے گا اسی خواب کے بعد اس نے جیسے کہ حضرت مسیح کے بارے میں انجین میں یہ ہے سراحت کے ساتھ اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ جو بھی نوزائدہ بچہ تھا اس کو قتل کرنے کا معاملہ شروع ہو گیا تھا یہی معاملہ کہتے ہیں لیکن قرآن میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے اور تورات میں بھی ذکر نہیں ہے البتہ تعلمود میں اس کا ذکر موجود ہے اور تعلمود سے پھر یہ روایات جو ہیں ہماری تفسیری روایات کے اندر آ گئی ہیں ماں کانو یحسنون کی ایک دوسری توجیح یہ بھی ممکن ہے کہ ہو اللہ تعلم لیکن ایک دوسری توجیح بھی ہے کہ انہیں یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ یہ قوم جو ہے اب اس تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اس کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ یہ ہمارے لئے خطرہ بن سکتے ہیں بلکل وہ معاملہ ہے جو آج سے بیس سال پہلے ہوا تھا ہندوستان میں جو نصبندی کا معاملہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھ رہی تھی کہ ہندووں کو یہ اندیشہ ہوا کہ ان کی تعداد آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ ہمارے لئے یہ خطرہ بن جائیں گے لہذا ان کو روکنے کے لئے وہ نصبندی اور جبری نصبندی پھر اس میں ترہ ترہ کے طریقے اختیار کیے گئے اسی کی وجہ سے پھر وہاں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ کانگلس کے خلاف یعنی انتخابی مار کے ایک اندر بغاوت کی تھی جس کی وجہ سے ایک اندرہ گاندی جو نے ہار گئی تھی تو یہ معاملہ جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ یہ جس نیزی کے ساتھ ان کی افضائش نسل ہو رہی ہے یہ ہمارے لئے خطرہ بن سکتے ہیں یہ وجہ ہے کہ ان کے بچوں کو جو نرینہ اولاد ہیں انہیں قتل کیا جا رہا تھا بہرحال یہ دونوں توجہات ممکن ہیں واللہ و عالم بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم